اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کا جو ایک بیسیک سا جو میں لیکچرز لے کر آیا ہوں لیکچر سیکنڈ یئر کے لیٹڈ ہے انٹیگریشن کے بارے میں یہ ایک بڑا ہی تفسہ جو ہے وہ لیسن ہے یا ایک لیکچر ہے جس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا بیسیک ٹکنیکس آف انٹیگریشن جو کہ سٹوڈنٹس کو بڑا مسئلہ پیش آتا ہے سب سے پہلے میں ڈسکس کروں گا انٹیگریشن کے بارے میں جو کہ بیسیک ٹکنیکس ہوگی اس کے بارے میں سب سے پہلے انٹیگرل ایک ہوگا فنکشن ایک ہوگا جی وریے بل آف انٹیگریشن جب بھی آپ کوئی انٹیگریشن کا کوئیسن کرنے لگیں گے سب سے پہلے آپ کو تین چیزیں نظر آئیں گے ٹھیک ہے وہ تین چیزیں کون سی ہوگی سب سے پہلے آپ کو سائن نظر آئے گا سائن آف انٹیگریل یعنی انٹیگریل کا سائن نظر آئے گا یہ والا انٹیگریل کا سائن ہے اور ایک آپ کو فنکشن نظر آئے گا جس کا آپ نے انٹیگریشن کرنا ہے ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں انٹیگریشن ٹھیک ہے تو یہ فنکشن کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ ٹریگنومیٹرک فنکشن بھی ہو سکتا ہے یہ الگیبرک فنکشن بھی ہو سکتا ہے یہ لوگمیتھک فنکشن ہو سکتا ہے کوئی بھی یہ فنکشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو آپ کو انٹیگریل کا سائن دیا ہوگا اور ایک آپ کو فنکشن دیا ہوگا جس کی آپ نے انٹیگریشن کرنی ہے اسے ہم کہیں گے انٹیگرین ٹھیک ہے جس کی آپ نے انٹیگریشن کرنی ہے اور ایک آپ کو given ہوگا variable of integration ٹھیک ہے variable of integration یہ تین چیزیں آپ کو جب بھی کوئی انٹیگریشن کا question نظر آئے گا تو یہ تین چیزیں آپ کو دی ہوں گی ٹھیک ہے جی سب سے پہلے میں جو آپ کو discuss کرنے جا رہا ہوں وہ میں آج آپ کو سب سے پہلے discuss کروں گا integration integration of a single constant ٹھیک ہے جی single constant جی ٹھیک ہے جی variable of integration of a single constant derivations کے بارے میں میرا ایک lecture بنا ہویا ہے basic techniques کے بارے میں تو یہ ہے basic techniques of integration ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ basic techniques جو ہے وہ integration is the reverse procedure of ڈیریویشن کیونکہ اس سے پہلے آپ کو ڈیریویشن آنی چاہیے پلس پھر آپ کو integration بھی آ جائے گی آج میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا کہ integration of a single constant آپ نے کیسے کرنا ہے let's suppose اگر آپ کے سامنے کوئی بھی آ جاتا ہے جیسے integral one آگے آ جاتا ہے variable of integration ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھیں گے کہ simple آپ نے چیز یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ کے پاس single constant کا integration آ جائے تو اس کے آپ نے integration کیسے کرنی ہے آپ نے simple کیا کرنا ہے آپ نے اس constant کے ساتھ اس کا variable attach کر دینا ہے وہ آپ attach کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک ساتھ لکھ دینا ہے تو یہ آپ کی کیا ہو جائے گی integration ہو جائے گی ٹھیک ہے single constant کی جیسے میں ایک مثال اور دیتا ہوں جیسے 5 dx ٹھیک ہے تو آپ نے اس single constant کی جو ہے وہ integration کیسے کرنی ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اس constant کے ساتھ اس کا variable of جو ہے وہ integration attach کر کے ساتھ کر کے آپ لکھ دیں گے تو یہ آپ کیا کریں گے جی اس کی single constant کی کیا ہو جائے گی integral ہو جائے گی اس کی integration آ جائے گی ٹھیک ہے یعنی آپ نے اس constant کا کیا کرنا ہے اس constant کو آپ نے اس کے constant کو اس کے variable کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے لگا دینا ہے اس طرح جی single constant کی کیا ہو جائے گی integration ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہ تھا simple جو ہے وہ single constant کا integration find کرنا جی تیسرا آپ جو میں discuss کرنے جا رہا ہوں وہ آپ سے discuss کرنے جا رہا ہوں جی integration کا power rule ٹھیک ہے جی جس میں سب سے اہم بات آتی ہے integration کا power rule ٹھیک ہے آپ نے power rule پڑا وہ آپ نے derivation کا جو ہے وہ power rule پڑا آج آپ کریں گے power rule of integration ٹھیک ہے جی integration کا power rule کیسے کرنا ہے جی اس کا بھی ایک چھوٹا سا procedure آپ سمجھ لیں کہ کیسے اس کو attempt کرنا ہے ٹھیک ہے let's suppose اگر آپ کے سامنے آ جاتا ہے جی integration x کی power n dx let's suppose آپ کو یہ question آ جاتا ہے تو آپ کو یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے power rule آ گیا ہے اور آپ نے اس کی integration کرنی ہے تو آپ یہ سوچیں گے کہ آپ نے کرنا کیا آپ نے کیا کرنا جی جو power ہوگی اس سے جو نیچے ہوتی ہے زہری بات ہے وہ base ہوتی ہے تو جو base ہے ٹھیک ہے وہ base کو آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ base کا آگے کیا آجے derivative آجے ٹھیک ہے یعنی base کا آگے derivative ہونا چاہیے یعنی یہ base ہے اگر میں اس کا derivative لوں with respect to x تو اس کا آئے گا 1 تو آپ کو پتہ یہ understood سی بات ہے کہ آگے 1 تو ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا آگے derivative موجود ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے power میں ایک add اسی سے divide ٹھیک ہے power میں ایک add اسی سے divide آپ نے کر دینا ہے تو یہ اس کا کیا جائے گا جو ہے وہ power rule apply ہو جائے گا جیسے مزید میں مثال دیتا ہوں اور بتاتا ہوں جیسے کہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 2x plus 5 اس کی power آ جاتا ہے 2 یا let's suppose کر لیں جی 3 آ جاتا ہے ساتھ آ جاتا ہے variable of integration اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ دیکھیں یہ hole دیکھیں یہ ساری base ہے اس کی hole کی power 3 آ گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے اس کا جو ہے وہ سب سے پہلے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ power rule ہے تو یہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کا آگے کیا مل جائے ہمیں derivative مل جائے تو آپ دیکھیں کہ اس کی base کا اگر آپ derivative لیں تو اس کا derivative لیں تو دیکھیں 2x کا derivative کیا بنتا ہے 2 اور 5 کا derivative بنتا ہے جی 0 تو کیا آ گیا جی 2 آ گیا یعنی اس کا derivative لیا تو کیا آ گیا 2 آ گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آگے تو 2 ہے ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے 2 سے multiply کر دیں گے اور 2 سے ہی کیا کر دیں گے divide کر دیں گے equal بھی تو کرنا ہے balance بھی تو کرنا ہے اس کو questions کو تو آپ نے 2 سے multiply کر دیا اور 2 سے ہی divide کر دیا اب آپ نے دیکھا کہ base کا آگے derivative آ چکا ہے تو آپ کیا کریں گے simple power میں ایک add اسی سے ہی divide ٹھیک ہے جی تو جب آپ اس کو مزید simplify کریں گے تو 2x plus 5 اس کی power 4 over 4 جب ان کو دونوں کو simplify کریں گے تو 2x plus 5 اس کی power 4 over 8 تو یہ ہمارا power rule apply ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں power rule میں آتی ہیں کہ جب آپ کے پاس power rule آ جائے تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ base کا آگے کیا مل جائے ہمیں derivative مل جائے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کے mind میں آنی چاہیے کہ جب آپ power rule apply کریں گے ٹھیک ہے جی یہ main چیز میں ایک اور example دے دیتا ہوں اس کے حوالے سے ٹھیک ہے جیسے کہ ہمیں ایک question دیا ہوا ہے اس کے جیسے کہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ ہمیں دیا ہوتا ہے جی ایکس کیر پلس 3 ایکس پلس 1 ٹھیک ہے جی اب آپ اس کا دیکھیں کہ اس کا اپنی کیا کرنا ہے آپ کو power rule apply کیا ہو ہے یا power rule چلیں یہ لگا لیں ٹھیک ہے جی اب آپ یہ کوشش کریں دیکھیں کہ یہ گھور کریں پوری base کا اگر آپ derivative لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں پوری derivative لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹو ایکس کا کیا آجے گا ایکس کیر کا آجے گا جی ٹو ایکس ٹھیک ہے لیکن آپ ذرا گھور کریں اس کے اندر بھی سکیر ہے اور اس کے اندر بھی سکیر ہے تو یہ ایک complexity والا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے جی اگر آپ کو simple آپ نے ذرا گھور کرنا ہے کہ یہ بھی power rule ہے اس میں بھی power rule ہے تو یہ اس طرح سا یہ question جو ہے وہ implement کر بھی سکتا ہے تو آپ ہوا لیٹ کر لیں کہ یہاں پر آپ کا جو ہے وہ دیا ہوئے simple جو ہے وہ x plus 3 کی power 2 اور 7 آپ کو دیا ہوئے جی dx تو آپ ذرا یہ اور کر لیں کہ اس کا جو derivative اگر آپ لیں گے تو 1 ہے تو دیکھیں اگر 1 آگے مجود ہے کہ نہیں مجود ٹھیک ہے تو 1 تو understood ہے آگے مجود ہے تو جب آگے اس کا derivative مل جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے جی power 1 میں ایک add کرنا ہے ٹھیک ہے اور اسی سے ہی آپ نے divide کر دینا ٹھیک ہے تو یہ آجے گا x plus 3 اور 3 اور 3 ٹھیک ہے جی یہ تھا power rule ٹھیک ہے وہ جو دوسرے والا تھا جس کے اوپر square آرہا تھا اور باہر بھی square آرہا تھا یہ جو ہے وہ تھوڑا سا complicity والا scene ایسا question جو ہے وہ separately کر کے solve کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک تھا simple power rule اور اب آپ کے سامنے میں اگر لے کر آؤں تو وہ ہے fraction کی form کے حوالے سے ٹھیک ہے fraction جیسے کے مثال کے طور پر آپ کو ایک question آگیا جی integration of one over x dx ٹھیک ہے آپ نے اس کی کیا کرنی ہے جی integration کرنی ہے تو آپ کو جب بھی fraction والا کوئی rule نظر آ جائے fraction والا rule نظر آئے تو آپ نے simple کیا کرنا جی آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ نیچے کا اوپر derivative بن جائے ٹھیک ہے نیچے کا اوپر derivative آ جائے تو نیچے کا اگر آپ غور کریں کہ نیچے کا اوپر derivative تو بن رہا ہے تو آپ نے simple کیا کرنا ہے نیچے والی value کا log لے لینا ٹھیک ہے یہ آپ کا answer آ جائے گا ٹھیک ہے جب بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی مہارے پاس fraction کی form آئی ہے تو نیچے کا اوپر derivative بن رہا ہے ٹھیک ہے نیچے کا اوپر derivative اگر بن رہا ہے تو ہم نے نیچے والی value کا کیا لے لینا ہے log لے جیسے کہ ایک مثال اگر ہم دیں تو ہمیں دیا ہوگا x let's suppose کر لیں آپ کے سامنے اس نے دیا ہویا 5 x square ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں دیا plus 3 dx ٹھیک ہے اب یہ کوشش یہ ایک question let کر لیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ نیچے کا اوپر derivative بن رہا ہے یا نہیں بن رہا آپ نیچے والے کا derivative دیکھیں تو نیچے والے کا derivative آتا ہے 10x ٹھیک ہے 10x آ رہا ہے derivative لیکن اوپر تو ہے 10 ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو balance کرنے کے لیے کیا کریں گے 10 سے divide کریں گے اور 10 سے ہی کیا کریں گے multiply کریں گے ٹھیک ہے جی 10 سے divide اور 10 سے multiply کر دیا جب آپ کا پتہ چلے گے کہ نیچے کا اوپر derivative بن رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی simple نیچے والی value کا log لے لینا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا simple طریقے سے آپ کا کیا ہو جائے گا یہ integration ہو جائے گا لیکن اگلے lecture میں انشاءاللہ میں اس سے بھی ایک اور بیسک چیز ہے یہ تو یہاں تک complete ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات ہمیں کوئی ایسی fraction آ جاتی ہے کہ نیچے کا اوپر derivative نہیں بن رہا ہوتا نیچے کا اوپر derivative نہیں بن رہا تو اس کا کیا procedure ہے انشاءاللہ میں اگلے lecture میں بتاؤں گا اس کے علاوہ یہ تھا یہ کیونکہ نیچے کا اوپر اگر derivative نہیں بنا سکتے تو پھر اس کے لئے کیا طریقہ ہے انشاءاللہ میں آپ next ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے لئے تب تک اللہ